عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں اپنی بچیوں کو سکھاؤں گی کلاپ سینڈویچ منانے کا طریقہ آپ میرے طریقے سے بنائیں انشاءاللہ بہت اچھے بنیں گے اور آسانی سے بن جائیں گے تو اس کے لئے مجھے جو چیزیں چاہیے ہیں وہ میں نے کچھ دبروٹی کے سلائسز لے لی ہیں ادھر یہ چھ سال سلائسز ہیں اور ایک پیالی میونیز ہیں میرے پاس اور ایک پیالی میرے پاس کریم ہے ٹرکرابیک اور میرے پاس کچھ مرگے کا گوشت ہے جس کو میں نے اُبال کے اس کو ریشہ ریشہ کر لیا ہے یہ دیکھیں اور تھوڑی سی ہری مرچے ہیں میرے پاس اور ایک شبلہ مرچے اس کو میں نے چوب کر لیا ہے اور دو گاجرے ہیں اور میرے پاس یہ چار ہنڈے ہیں ان کو میں نے اُبال کے چھوٹے 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 ٹکروں میں کاٹ لیا ہے جو سپائسز اندر جانے ہیں اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا پینچ یعنی ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم اس میں نمک جائے گا کیونکہ میونیز میں بھی نمک ہوتا ہے اور یہ زیرہ پوڈر ہے ہاف ٹی سپون سفید مرچ کا پوڈر ہے ہاف ٹی سپون یہ کالی مرچ کا پوڈر ہے ہاف ٹی سپون اور یہ جو ہے یہ لسن پوڈر ہے ہاف ٹی سپون اور اب ہم ریسپی سٹارٹ کرتی ہوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا ایک بول لے لیں اور یہ میں نے اندر نیونز ڈال دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اور اس کے اندر آپ کریم ڈال دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں اس کے اندر ڈالوں گی گاجری اور شملا مرچوں کو بھی ڈال دیا ہے اور یہ میں جو ہری مرچیں تھی وہ بھی ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں انڈے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب میں ٹکن ڈال رہی ہوں یہ ٹھیک ہے اب اس میں جائیں گے سپائس سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ایک چمچ کی مدد سے ساری چیزوں کو میں اچھی طرح مکس کر دیں دیکھیں یہ میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہاتھ چیز مکس ہو گیا اب اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے باؤن کو اور پھر ہم اب ڈبل روٹی کے سلائس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں سلائس ایسے کناروں سے کٹ لیں سبحان اللہ ہماری سبحان اللہ ہماری ایک اچھی بات شیئر کر دیتی ہوں کہ لا خول لا بلا قوت الا بلا ایک ایسا کلمہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی طرف رہنمائی نہ کروں تو صحابہ نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا خول ولا قوت الا بلا لا مل جا ولا من جا من اللہ الا الی یعنی کہ نہ ہی نیکی کرنے کی قوت اور نہ ہی انہ سے بچنے کی طاقت صرف اللہ کی طرف سے ہے نہ تو ہم کوئی نیکی کر سکتے ہیں جتنی دے تک اللہ تعالیٰ تفیق نہ دے اور نہ ہی ہم کسی گناہ سے بچ سکتے ہیں تو آپ موں میں اکثر یہ برطل دوتے وقت کھانا بکاتے وقت ضرور پڑا کریں لا خول ولا قوت الا بلا دیکھیں میں نے سارے پیچوں کی کٹنگ کر لی ہے اور درمیان میں اس بھی کٹیں ہم میں آپ کو اس کی فیلنگ کا طریقہ بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا آپ نے پکڑ کے اور اس کے اوپر اس طرح رکھتے جانے یہ دیکھیں سلائز کے اوپر آپ اس کو پھلاتے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا حیال ہے اتنا بہت ہے یہ ایک سائز اس کے اوپر رکھتے ہیں اب میں اس کو ایک سائز پر رکھی جاؤں گی اس طرح میں باقی کے بھی تیار کالوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی بہت خزیلت آئی ہے اور یہ ہلکہ کتنے زبان میں زبان سے زبان سے زبان سے ادا کرتے وقت بھی ہلکہ ہے آسانی سے آپ کام کرتے وقت پڑ سکتے ہو لا خولہ ولا قوتہ اللہ بللہ لا خولہ ولا قوتہ اللہ بللہ یہ دیکھیں یہ میں سینڈوچ بنا رہی ہوں تقریباً یہ بناتے بناتے میں پچیس بار تو کہہ لوں گی انشاءاللہ تو اسی طرح آپ نے ٹائم کو ضائع مت کیا کریں گھر میں امی ابو کے ساتھ ماں امی کے ساتھ کچن میں کوئی بھی آپ کام کروائیں ساتھ ساتھ آپ ذکر کیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خولہ ولا قوتہ اللہ بللہ دنیا میں رہ کے ہم نے آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے ہم نے اپنے لئے مال کہتے ہیں کامیاب ہو گیا وہ شخص جو نیکیاں لے اللہ کے پاس جائے گا یعنی کہ ہم نے کسی کی چگلی بھی نہیں کرنی بس نیکیاں کرتے جانا ہے اور ان کو جو ہے ضائع ہونے سے بچانا ہے یعنی کہ ہم آج کل ایسے کرتے ہیں کہ روزے تو رکھ لیتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن ایک دم ہم چگلی کر دیتے ہیں تو اس طرح ہماری نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں تو اللہ پاک ہمیں اس طرح کے کاموں سے بچائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کے لئے ظہیرہ کرنے کے اللہ تفیق عطا فرمائے لا خونا و لا قوت الا باللہ لا خونا و لا قوت الا باللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ کی نعمتیں کھا کے اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اللہ پھر اور زیادہ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں بہت پیاری دعا ہے جو حضرت سلمان علیہ السلام نے مانگی ہے اس کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں محفوظ کر لیا وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے آٹھ سینویچ دیکھیں تیار ہو گئے ہیں میں نے حالانکہ بہت زیادہ اندر فیلنگ کی ہے فیلنگ بہت مزے کی بنی ہے میں نے کھا کے دیکھی ہے یہ بہت مزے کی بنی ہے یہ ریسیپی ضرور آپ پرائی کریں یہ دیکھیں میں اپنی بچیوں کے ساتھ ایک دینی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ سارے ایک دفعہ دروشری پڑھ لیں سننے والے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی صفائی کی کیا صورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو اکثر یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے اس کے ساتھ ہی ہمیں آپ سے اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ایک اچھی سی اور نئی ریسپی کے ساتھ ملوں گی اللہ حافظ